اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں صدرہ امیر بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کراچی کے حوالے سے جہاں بارش رکھنے کے بعد 16 گھنٹے بعد بھی پاکستان کی والسٹریٹ آئی آئی چندریگر روڈ سے برساتی پانی نہیں نکالا جا سکا شہر کی اہم ترین سڑک کئی کے فٹ پانی میں دوبی ہوئی ہے لیکن انتظامیاں کہیں نظر نہیں آ رہی یونی سینٹر سے شاہین کمپلیکس تک ہر طرف پانی ہی پانی ہے جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی متعلق دیکھئے اشرف خان کی ریپورٹ پانی ہی پانی کراچی کی والسٹریٹ تلاب بن گئی کل سے جمع ہونے والا بارش کا پانی اترنے کا نامی نہیں لے رہا اور نہ ہی انتظامیاں کو ہوش آ رہا ہے تین سے چار فٹ پانی نے آئی ایچ اندریگر روڈ پر ناکہ لگا رکھا ہے ٹاور سے آنے والے شاہین کمپلیکس اور شاہین کمپلیکس سے ٹاور جانے والے بے بسی کی تصویر بن گئے لوگوں کا اپنے اپنے دفاع سے پہنچنا محال ہوا تو کمرانوں پر پھٹ پڑے آئی ایچ اندریگر روڈ پر سٹیٹ بینک اور نیشن بینک اور پاکستان سمیت گئی اہم داروں کے دفاتر ہیں تجارتی ہب کی تجارتی شارہ پانی میں ڈوبی تو کئی اہم دفاتر کو بھی تالے لگانے پڑے کیمرمن آتف قریشی کے ساتھ اشرف خان سما کراچی زلہ جنوبی میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے حکمرانوں کو کھری کھری سنا دی عوام کا کہنا ہے کہ تین تین جماعتیں اقتدار میں رہیں مگر کراچی کے لیے کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں اگر انہوں نے وقت پر یہ کام پہلے ہی کر لیا ہوتا تو اب ان کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا لیکن مسئلہ ہے کہ انہوں نے کام پھنے چار پانچ چھ سال میں آٹھ سال میں کیا ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے پر تیار نہیں ہے سکھ بلیم گیم کرتے ہیں فیبوس پارٹی سوتیلہ سلوک کر رہی ہے متحدہ یہ چاہے تھے کہ لوگوں کا رونت ہونے اس کی سیاستی ملزومیت لانی ہے پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسکلی نیچے گراؤنڈ میں ہو گیا رہا ہے تو کراچی کے ساتھ بہت برا حال ہے کراچی کے لیے کوئی سپیشل پیکیج ہونا چاہیے وگرنہ یہ کراچی والے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمیں تو کام پر جانے نا کتنے دن ہم گھر میں بیٹے رہیں گے بلکہ دو تین دن کی بارشوں میں گھر میں بیٹے ہیں تو کیا آپ اگلے ہفتے دس دن گھر میں بیٹے رہیں گے یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر یہ سن گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ متحرہ گورنمنٹ یہ کچھ نہیں کر رہے اس میں چیف جسٹس گلزار صاحب سے گزاریش ہے کہ وہ اس میں سٹیپ لیں ٹھیک ہے کوئی ایسا پیکج بنوائیں یا کوئی ایسا کام کریں گے کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملیں کراچی میں گزشتہ روز کی طوفانی بارش کے بعد مختلف حادثات میں 23 افراد جانبک ہوئے حادثہ دیوار گرنے موٹر سائیکل سلپ ہونے اور ڈوبنے کے بائیس پیش آئے تو افسوسناک صورتحال ہے شہر قائد کی گزشتہ روز ہوننے والی ہالناک اور طوفانی بارش کے بعد مختلف حادثات میں 23 افراد جانبک ہوئے ہیں یہ حادثہ دیوار گرنے موٹر سائیکل سلپ ہونے اور ڈوبنے کے بائیس پیش آئے ہیں مختلف علاقوں کا اس وقت بھی برا حال ہے گھٹنوں گھٹنوں پانی اس وقت بھی مختلف مقامات پر جمع ہے اور سب سے افسوسناک پہلو اس بارش کا یہ کہ اس طوفانی بارش کے بعد مختلف حادثات میں 23 افراد جانبک بھی ہوئے حادثات دیوار گرنے موٹر سائیکل سلپ ہونے اور ڈوبنے کے بائیس پیش آئے ہیں گزشتہ روز سے ہم نے دیکھا کہ انتہائی طوفانی بارش ہوئی جس کے بائیس مختلف علاقوں کے رہائشوں کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے مختلف حادثات بھی ایسے میں ہوئے جس میں 23 افراد جانبک ہوئے کراچی کے علاقے جوہر موڑ کے قریب سائمہ سکوائر ون کی دیوار گرنے سے جانبک دو بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مزید بات کریں گے ساد سابری سے ساد بتائیے کیا تفصیل ہے جمکل گزشتہ رات جوہر موڑ کے قریب اپارٹمنٹ کی دیوار گرنے سے جو افراد جانبک ہوئے تھے ان میں سے دو بچوں کی نماز جنازہ اس وقت جو ہے وہ اپارٹمنٹ کے اندر ادا کر دی گئی ہے جن میں 11 سالہ رافے اور 8 سالہ علی یہ دونوں بچے تھے جو دوست تھے آپس میں جو گزشتہ رات واقعی میں جانبہہ گئے تھے ان دونوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے جو 11 سالہ رافے ہے اس کی جسد خاکی جو ہے وہ گزری قبرستان میں لے کر جائے جائے گا جبکہ جو 8 سالہ علی ہے اس کو موڈل کولونی قبرستان میں تتفین کی جائے گی اس وقت جب ہماری اہل علاقہ سے بات ہوئی ان کے پڑوچیوں سے بات ہوئی ان کا ہی کہنا تھا کہ باقی جو جانبہہ کا افراد ہیں ان کی نماز جنازہ کا وقت ابھی مقرر نہیں کیا گیا ہے اور جو ہی ان کے عزیز و اقارب جو ہے وہ یہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کی نماز جنازہ کا جو وقت ہے وہ مقرر کیا جائے گا اپڈیٹس کے شکریہ ساتھ کراچی کے دل ڈسٹرک سینٹرل میں کافی حد تک پانی کی نکاسی ہو چکی ہے جس کے بعد صورتحال معمول پر آنے لگی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیرو چیف کراچی فیصل شکیل سے جی بالکل کراچی میں جو کل بارش نے تباہی مجھائی تھی سڑکوں پر یہاں پر جو ریلیں بہ رہے تھے پانی کے وہ تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ پانی نکال دیا گیا ہے میں زلہ وستی کی بات کروں اگر زلہ وستی میں نازمہ باد نورت نازمہ باد بفر زون شاعتمان ٹاؤن یہاں پر جو ہے وہ بڑی خراب صورتحال تھی لیکن آج صبح جو ہے کافی حد تک جو ہے ان علاقوں میں پانی ہو کر گیا ہے اور ٹریفک جو ہے وہ روہ دبا ہے کسی کی کار خراب نہیں کسی کی بائیکیں خراب نہیں تو وہ جو ہے وہ اپنی بائیکیاں اور گاریاں لے لے آئے ہیں اس کے علاوہ جن دکانوں میں گھروں میں پانی داخل ہوا تھا اور دکان پہنچا تھا وہ لوگ جو ہے وہ اپنے مالوں اور باپ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے اور بچا کچھ عمال نکالنے کے لیے پہنچے ہیں بیشتر علاقوں میں بجلی نہ ہونے کی شکایت سنی ہے اس کے علاوہ آپے جو معلوم چلا ہے کہ موبائل فول نیٹورک اور انٹرنیٹ سرویسز اس میں جو ہے وہ بڑی انتک رکاوٹ آ رہی ہے بعض علاقوں میں نہیں مل رہا نہ کال مل رہی ہے نہ انٹرنیٹ مل رہا تو اس وقت سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے فیصل شکیل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیصل آپ کا شکریہ کراچی میں بارش کے بعد کئی مقامات پر پانی جمع ہے یونیورسٹی روڈ اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے گراؤن میں بھی پانی بھرا ہوا ہے نکاسی آپ کے لیے انتظامات نظر نہیں آ رہے احمر رحمان خان سے بات کریں گے احمر کیا صورتحال ہے تباکاریوں کا حال یہ ہے کہ اب بھی مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہوا ہے خاص طور پر یونیورسٹی روڈ کا وہ ٹریک ہے یہ جو کہ نیپا بریج سے اور حسن اسکوائر کی جانے باتا ہے تو وہاں پر آگے جا کے پانی کافی کھڑا ہوا ہے گاڑیوں کو گزرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں ایک ایک لین سے پانی ایک ایک لین سے صرف گاڑییں گزر رہی ہیں آپ بات کریں تو ہم یہیں پر اردو وفاقی یونیورسٹی قائم ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ گراؤن بھی دیکھیں اس کے جو پورا یہ ایریا ہے یہاں پر صرف پانی ہے پانی ہے بہت زیادہ یہاں پر بدبو بھی ہے اور گندگی بھی ہے پانی جمائے لیکن نکاسی کے حوالے سے کچھ کیا نہیں جا رہا ہے اپڈیٹس میں شکریہ احمر بارش کے بعد سکیم 33 میں بھی کئی سوسائٹیز میں پانی ہے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سعود بن مرتضا سے سعود کون سی سوسائٹی میں آپ موجود ہیں اور کیا مناظر ہیں وہاں کے سعود بن مرتضا سے رابطہ قائم کریں گے آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد سکیم 33 بھی بری طریقے سے پانی سے متاثر ہوئی ہے مناظر پر بھی دیکھا جا سکتا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے پانی میں مختلف سوسائٹیز اس وقت گھریوی دکھائی دے رہی ہیں لوگوں کو یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ روز سے جو طوفانی بارش ہوئی ہے اس کے بعد نظام زندگی مفلوج ہو چکے ہیں جبکہ لوگ گھروں تک محسوس ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سکیم 33 کی کئی سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ اس وقت پانی میں گھری ہوئی ہیں شہر قائد میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش کے بعد تباہی کی صورتحال اس وقت دیکھی جا رہی ہے مختلف علاقے ایسے ہیں جو کہ بارش کے پانی سے شدید متاثر ہیں انہی میں سے ایک سکیم 33 بھی جہاں پر ہر طرف پانی ہی پانی اس وقت دکھائی دے رہا ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا یہاں پر جبکہ معاملات زندگی یہاں پر شدید متاثر ہوئے ہیں اور مانسون کے چھٹے سپیل کے دوران کراچی میں ریکارڈ توڑ بارش کے بعد بھی بادروں کا جھینہ بھرا محکمہ موسمیات نے کل سے موصلہ دھار بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی اگست آخری تین دن اور ستمبر کا پہلا ہفتہ بھی پورے ملک کے لیے ستمگر ثابت ہوگا شہزاد علی ریپورٹ کریں گے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ڈوبے کراچی کے باسی خبردار ہوشیار ہفتے سے پیر تک بارشوں کا نیا سلسلہ گرج نے برسنے کو تیار محکمہ موسمیات نے سیول ایوییشن ڈیویجن کو جاری ایڈوائزری میں بتا دیا کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں ہیں درباد، تھٹھا بدین، بینظیر آباد، دادو تھرپارکر، میرپرخہ، سکھر اور لڑکانہ میں ہفتہ 29 اگست کی شام سے پیر 31 اگست تک تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوگی تیس اور 31 اگست کو بلوچستان کے علاقوں لس بیلا، آوران، جیوب، سبی سمیت دیگر علاقوں اور جنوبی پنجاب میں بھی برکھا برسے گی ستمبر کا پہلا ہفتہ پنجاب، اسلم آباد، خیبر پسنخواہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ستمگر ثابت ہوگا کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے خوزشتہ 12 گھنٹے کے دوران فیصل بیس پر 223.5 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی 1967 میں مسرور ائر بیس پر 211.3 میلی میٹر بارش ہوئی تھی بارش کے بعد نورت کراچی بفر زون کی سڑکیں بھی کئی مقامات پر دھس گئی ہیں بیشتر علاقوں سے اب تک پانی کی نکاسی نہ ہو سکی انتظامیہ کی طرف سے اقدامات نہ کیے جانے پر علاقہ مکین پھٹ پڑے ہیں تو سینٹرل کراچی کا یہ علاقہ نورت کراچی بفر زون یہاں پر بھی سڑکیں کئی مقامات سے دھس چکی ہیں ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کراچی کا انفرسٹرکچر اسے ان بارشوں سے شدید نقصان پہنچا ہے مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر سڑکیں بیٹھ چکی ہیں اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے ایسے ہی کچھ مناظر اس وقت سما کے سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں بفر زون اور نورت نازم آباد کے مناظر جہاں پر مختلف مقامات پر سڑکیں اس وقت دھس چکی ہیں اور کراچی میں طوفانی بارشوں سے نیا نازم آباد کے مکین محسور ہو گئے ایتی فاؤنڈیشن نے سو سے زائد خاندانوں کو ریسکیو کر لیا ریپورٹ کریں گے احمد رحمان خان منگل کو ہونے والی موصلہ دھار بارش کا پانی ابھی اترا نہ تھا کہ ایک دن کے وقفے کے بعد ریکارڈ برسات نے نیا نازم آباد کے زخم مزید ہرے کر دیئے تاہت نگاہ پانی ہی پانی ہے جمع ہونے والے پانی نے نیا نازم آباد کو دوبو رکھا ہے بلاغ بی سی اور ڈیڈ ڈوبا ہوا ہے فوٹبال گراؤنڈ میں بھی پانی جمع ہو گیا سیکڑوں افراد محصور ہوئے تو ایڈی کے رضاکار مدد کے لیے اپنی کشتیاں لے کر پہنچ گئے نیا نازم آباد میں ایڈی فاؤنڈیشن کا رین ریسکیو آپریشن جاری ہے جہاں بحری خدمات کی تین ٹی میں کام کر رہی ہیں اب تک سو سے زائد خاندانوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے کراچی میں بارش کے بعد سلاب کی صورتحال ہے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعلا سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ حکومت کو بروقت اندادی کاروائیاں یقینی بنانے کی ادایت کر دی اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے ابباز شبیر صلیف الوقت آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے بعد سلابی صورتحال ہے اور ایسے میں چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعلا سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے حکومت کو بروقت اندادی کاروائیاں یقینی بنانے کی ادایت کی گئیں اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے ابباز شبیر سے ابباز دیگر کیا ہدایات سامنے آئی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعلا سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے حکومت اسندھ کو بروقت اندادی کاروائیاں ہیں اس کو یقینی بنانے کی ادایت کی ہے یہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے ادایت کی ہے کہ حکومت اسندھ قدرتی آفاظ سے متاثرہ صوبے بھر کے شہریوں کے لیے بروقت ریلیف یقینی بنائے حکومت اسندھ پورے صوبے میں سرکاری اور نجی املاب کو ہونے والے نفتانات کا سروے کروائے سندھ بھر میں اندادی کام تیز اور بھاری کے عمل کو جلد اززل شروع کیا جائے بارشوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے والی سڑکوں کا کام مکمل کر کے عام دورف شعبہ ملکی معیشت کے لیے ریل کی ہڑی کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ کاشکاروں کی جو کھڑی فصلے ہیں وہ غیر معمولی مستعدر بارش میں زیر آب آئی ہیں وزیر علیہ السین موجودہ تشویشنا صورتحال سے نمرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کر کے مدد مانگے یہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے امید ظاہر کیے کہ وفاقی حکومت صوبے کی معیشت کو معمول پر لانے کے لیے اپنا آئینی شردار ادا کرے دوسری جانب تحریک انصاف کے راہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ کل کراچی کا حال دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئی کراچی کو اتنا نقصان ٹارگٹ کلنگ گینگ وار اور بھتا خوری نے نہیں پہنچایا جتنا کچھرے نے پہنچایا کراچی تجاوزات کے باعث ڈوب گیا اپنے کراچی کو میں نے دیکھا جس انداز سے میں نے دیکھا تو میرا خیال ہے کہ سب کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ کراچی کا دشمن کون اور کراچی کا دوست کون کراچی کو کس نے ڈبویا اور کراچی کو کس نے نہیں بچایا یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کل کچھ چھپا نہیں ہے کہ وہ کام جو کراچی دشمنی میں شاید جو ٹارگٹ کلنگ سے نہیں ہو سکا جو گینگ واری سے نہیں ہو سکا جو بھتا خوری سے نہیں ہو سکا جس انداز سے کراچی کو تباہ و برباد کیا گیا وہ کام کھوڑے نے کر دیا وہ کچھرے نے کر دیا وہ گھٹر نے کر دیا وہ نالوں نے کر دیا وہ بہنگم بلنگز نے کر دیا وہ غیر کارونی تعمیرات نے کر دیا وہ غیر کارونی قبضے نے کر دیا اس شہر کراچی کا جو ہم نے کل حشر دیکھا ہم ہم سب کا دل خون کی حصور ہو رہا تھا کراچی والا چیئے پھنپا کراچی کا بلا بلا آپ کے حقوق کے لئے آواز اٹھا کر رہے گا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے پارش آتا ہے تو پانی آتا ہے دب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ یہ بہت ہے کہ بہت زیادہ پانی آتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کر دیا ابھی میرے بھوٹ سرکے لگا یار کھولا خواہ کر دیا یہ کراچی چہاں میں پیدا ہوا چہاں میں نے سہی سانس لیے سرک سرک کراچی والا اور بھٹو کی داستانوں سے پری ہوئی ہے اور بھٹو کی داستانوں سے بھٹو کراچی سمیت سندھ بھر میں شدید بارشوں کے دوران حکومتی نمائندے تو کہیں دکھائی نہیں دیے لیکن پاک فوج کا جوان عوام کے شانہ بشانہ رہے اور مصیبت کی گھڑی میں شہدیوں کو ہر ممکن مدد کی اور ناظرین میڈیا ریپورٹنگ کوئی مزاق نہیں ہے جان جوکھنگ کا کام ہے کل جب کراچی ڈوب رہا تھا تو فانی بارش سے کراچی والوں کے دل دہر رہے تھے کئی کئی فٹ سڑکے ڈوبی تھی اس صورتحال میں بھی سما کے قدم ذرا بھی نہ ڈگمگائے سما کے ریپورٹرز کئی کئی فٹ پانی میں فرائز انجام دیتے رہے عوام کو بارش کی صورتحال سے ایک ایک لمحہ آگاہ رکھا کرن ناس شہر کی تباہی کا حال بتاتے ہوئے رو پڑی کراچ میں مونسون کے چھٹے سپیلت تباہی مچا دی ہے کیا پورش اور کیا پسمندہ علاقے کیا اوورہیڈ ڈریج اور کیا فلای ورز سب ہی اوورفلو ہو گئے ہیں ہمارے جو بڑے نالے ان کے ساتھ جو آبادیاں ہیں عام فورسزیں ان کی بھی مدد لے رہے ہیں کراچی میں بارش میں گئے وہ تباہی مچا دیا ہے میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریائشی اپارٹمنٹ ہے یہاں گھٹنو گھٹنو پانی جمع ہو چکا ہے یہاں سلک تو ختم ہو چکی ہے اب دریاء ہی نظر آ رہا ہے میں صد موجود ہوں سبز منڈے کے باہر جین امرجنسی کے دعوے دار جو ہے وہ غائب ہیں کراچی والے پلچان ہیں امرجنسی سیچویشن میں کوئی امرجنسی اگدامات کرنے پڑے گے کراچی تو اب وہ کراچی نہیں رہا بہت نہ کوئی انتیاب ہے نہ کچھ ہے امرجنسی کے اندر میں میرے شاتھ نہیں ایک اور فالی دفتر پہنچنے کی کوشش کریں بہت تکلیف دیانت ہے اللہ ہمارے شہر پر رہن کریں سلام ہے سماسیدی کو معروف عالمدین مفتی تقی عثمانی کی دکھی دل کے ساتھ رب کے حضور دعائیں پروگرام مدی ملک لائیو میں محضبان کی استعداد پر مصیبتوں سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم پر جو بلائیں مکلی بطراب سے مسلط ہو رہی ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے عافیت کے ساتھ ہم کو دور فرما دیجئے ہمارے بیماریوں کی بابا کی بھی بابا کو بھی دور فرما دیجئے اور دوسرے جو آفات ہمارے اوپر آ رہی ہیں کہیں شلاب کا اندشہ ہے کہیں بارشوں کی کسرت کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے نقصانات کی تلافیت فرما دیجئے نقصانات سے ہمیں بچا لیجئے اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق ادا فرمائیے کہ ہم آپ کے اس ملک میں جو آپ نے اپنے رحمت سے عطا فرمایا ہے اے اللہ صحیح معنی میں ہم اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں اور اس کے سرے میں ہم سے جو کوتا ہی ماضی میں ہوئی ہیں لاہور میں بھی توفانی بارشوں کے سبب حادثات پیش آئے چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں چار مزدور جامحک اور خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے جہانگیر خان کی ریپورٹ مونسون بارش کا توفانی سلسلہ جاری وقفے وقفے سے بادل برستے رہے سب سے زیادہ چوہتر میلی میٹر بارش تاج پورا میں ہوئی مسلسل بارش شہریوں کے لیے زحمت بھی ثابت ہو رہی ہے بندروڑ کی افضال کالونی میں گرز ٹرانسپورٹ کے گودام کی کچھی چھت سوئے ہوئے مزدوروں پر گر گئی ریسکیو اہلکاروں نے چار مزدوروں کی لاشنے ملوے سے نکال لی نوہ کورٹ میں مکان کی کچھی چھت مکینوں پر آنگیری دو خواتین سمیت پانچ افراد ملوے تلے دب کر زحمی ہو گئے چھت کے اوپر مٹی ہے اور زیادہ پانی کھڑی ہونے کی وجہ سے چھت کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ بلڈنگ نیچے گر گئی ہے تین لوگوں کا تعلق بنیر سے ہے ایک کا تعلق کرک سے ہے شہر کے بیشتر علاقوں سے بارشی پانی نکال لیا گیا ہے واسا اور دیگر متعلقہ ادارے نشے بھی علاقوں سے نقاسی کے لیے متحرک ہیں سڑکوں پر پانی کھڑا رہنے سے سیورج لائنیں بھی بیٹ رہی ہیں علامہ اقبال ٹاؤن مین بولیورڈ پر کئی کچھ چوڑا گڑا پڑ گیا کیمرمن لیاکت بشیر خاور محمود اور ریپورٹر دانے السرطار کے ساتھ جہانگیر خان سمان لاہور خیبر پختنخواہ میں بارشیوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں چولہ افراد جامحک اور آٹھ زخمی ہوئے انتظامیہ کی جانب سے اندادی سرگرمیاں جاری ہیں بیاز احمد کی ریپورٹ خیبر پختنخواہ میں سیلاب کی تباہ کاریاں اپر کوئستان میں آٹھ افراد جبکہ سوارت میں چھے جامحک بارشوں سے پچیس گروہ کو جزوی جبکہ انتیس گروہ کو مکمل لقصان پہنچا اپر چترال کے ریشن گاؤں سمیت مختلف علاقوں میں بھی سیلاب متعدد گروہ سمیت رابطہ پل کو بہا لے گیا لوگوں کی مدد کی اپیل پی جی میں ترجمان کے مطابق متاثرہ علاقے سوات چترال اور کوئستان کے لیے امدادی سمان روانہ کر دیے گئے ہیں فیاز احمد سما پشاور سوات کے علاقے مدین کے موزا ترات کا رابطہ پل بہ گیا جس کے بعد علاقے سے زمینی رابطہ منکتا ہو گیا اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے سید شاہ بودین سے بتائیے سید شاہ بودین جس وقت میں سوات کے علاقے مدین کے موزا ترات میں موجود ہوں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرے عقب میں یہ رابطہ پل ہے جس کا ایک حصہ بہ گیا ہے اور جو مدین اور مٹا کے درمیان جو راستہ ہے وہ ٹرفک کے لیے معتل ہے اسی طرح اگر یہ علاقہ آپ دیکھیں تو یہ ترات کا درہ ہے اور یہ وہ نالہ ہے جس میں رات کو شدید بارشوں کے دوران تغیانی آئی تھی اور تغیانی کے باعث مکانات بھی تباہ ہوئے اور یہ بھل بھی تباہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ ڈپٹی کمیشنر سوات ساقیب رضا اصلا موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ٹوٹل جی ہمارے پاس رات کو جو رپورٹس تھی جو بے گئی ہیں لوگ اس میں وہ الیون کے لگ بکتے جس میں سے چھے ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں پائنٹ ڈیڈ باڈیز ابھی جاری ہیں ابھی دور ایک اندر ویلی سے کو رپورٹ آئی ہے کہ دو بچے وہاں سے بھی مسنگ ہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے جی یہ ڈپٹی کمیشنر سوات کے بات ہے اپنے اس دنے ان کا یہ کہنا تھا کہ گیارہ افراد لا پتہ تھی جن میں سے چھے افراد کی لاشیں وہ برامت کی جا چکے ہیں اسی طرح وزیرالہ خیبر پختل خواہ نے باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے معاویزہ دینے کا پانچ لاکھ روپے جو ہے وہ جا باق افراد کیلئے اور ایک لاکھ روپے جو ہے وہ زخمیوں کو دے جائیں گے اسی طرح یہاں پر امدادی کا روائی بھی جاری ہے زلی انتظامیہ جو ہے حرکت میں آگئی ہے اور مکمل امدادی کا روائیہ ہو رہی ہیں اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش اب بھی جاری ہے بریکنگ نیوز آپ کو دیں نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ اے پی سی میں ہوگا مسلم لیگ نون کے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم کی واپسی کے معاملے پر اے پی سی میں مشاورت کی جائے گی متوال راہنما رانہ سناولہ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی سیاست حکومت کو سمجھ نہیں آئے گی مریم نواز کی اے پی سی میں شرکت کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب ریٹس حاصل کریں گے سبا کے نمائند عارف ملک سے عارف تو کب تک ہو رہی ہے یہ اے پی سی جی اے پی سی کی تبھی ڈیٹس نہیں ہوئی کہ اے پی سی کب ہوگی لیکن نون لیگ کے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی بطن واپسی جو حکومت باتے کر رہی ہیں لیکن اس کا فیصلہ پارٹی جو ہے وہ اے پی سی میں تمام جوہاتوں کے سامنے رکھے گی اس میں فیصلہ کیا جائے کہ نواز شریف کی واپسی کب ہو کس طور سے حال میں ہو کیونکہ جو ترمز اور تنڈیشن اے پی سی میں تیہ کی جائیں گے اس کی ٹیمنگ کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا دوسرا رانہ سراؤں رکا کہ مریم نواز کا اے پی سی میں جانے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا البتہ حکومت جہاں نواز شریف کو واپس نہیں لاسکتی نواز شریف جو اس پر حکومت کو سمجھ نہیں آئے گی اور کیونکہ اے پی سی اب تیہ کی جانے کہ دیٹ کس نے فائنل کی جائے کیونکہ ابھی جو ان کے ریبر کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ میٹنگ کریں گے اس کے بعد پیپلا کیا جائے گا کہ کس دن جھے وہ اے پی سی بلائے جائے اس کے بعد مسلمی قنون جھے اپنا پوائنٹ آف ویو جو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے وہ اے پی سی کے اندر رکھے گے اور اس میں ٹیٹ کیا جائے گا کہ کیا ٹائننگ سوٹ کی جا سکتی ہے کہ نواز شریف واپس ہے اور ایک مومنٹم بنا ہوگا اس میں نواز شریف کی واپسی ہوگی اور اس سے مسلمی قنون کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کے اندر احتجاجی تحریک کلانی ہوگی تو اس میں بھی اے پی ایم الین اور اے پی سی کی جماعتوں کو فائدہ ہوگا اپڈیٹس پہ شکری عارف مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے درمیان بد اعتمادی کا تاثر درست نہیں رہبر کمیٹی آشورہ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا تیار کرے گی ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ایک فراٹ تھا عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے کے اندر رہتی ہوئے اپنے ذمہ داریاں بجا لائیں اور کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں لیکن ملک ایک نظم زفت کے ساتھ چل سکے ہم ایسا الیکشن چاہتے ہیں کوئی ادارہ اس الیکشن کے امور میں اور اس کے نتائج میں مداخلت نہ کر سکے پہلے مرحلے پر رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعت شریف ہوں گی اور اس میں حالات کے تحت تجاویز مرتب کی جائیں گی کن نکات کی بنیاد پر آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا بنا سکے اور پھر آل پارٹیز کانفرنس اپنے حتمی فیصلوں کا اعلان کرے گی اور تمام اپوزیشن متحدہ اور متفقہ طور پر تحریک کو آگے بڑھائے گی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ خدا رہ خواستہ ہمارے درمیان کوئی عدم اعتماد ہے اور ہم نے ان کو دور کرنا ہے یہ تقسیم کا جو تاثر ہے یہ بالکل غلط ہے ماضی کے تمام حوالوں کو دھوکے ایک نئے جذبے کے ساتھ اور ایک نئے عظم اور نساق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کہتے ہیں فیٹف کانون پر اپوزیشن کا رویہ ملکی مفاد میں نہیں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے وزیر دفاع پرویس خٹک نے لاہور میں گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو پاکستان کا کامیابی سے آگے بڑھنا حضم نہیں ہو رہا مخالفین ذاتی اور سیاسی فائدے کے بجائے قومی مفاد کو ترجیح دیں وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ عمران خان ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں کراچی میں بارش زلہ جنوبی میں تباہی کی داستان چھوڑ گئی کہ یہاں سڑکیں کھندر میں تبدیل ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے لیکن ان سب کے باوجود سندھ حکومت کی جانب سے کوئی غیر معمولی اقدامات نظر نہیں آ رہے تباہی اور صرف تباہی جدھر نگاہ جائے پانی ہی پانی جمعیرات کی رات دھواں دھار بارش کے دوسرے سپیل کو ہوئے پندرہ گھنٹے سے زائد گزر گئے مگر زلہ جنوبی میں بارش کا پانی اب تک تھانٹے مار رہا ہے حکانی چوگ پیپر مارکٹ سٹی کوٹ لائٹ ہاؤس حتیٰ کے صدر کا پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے بیشتر مقامات پر ابلتے گٹر کے گندے پانی نے شہریوں کو کڑے امتحان میں ڈال رکھا ہے ڈی جے سائنس کالج کے اطراف کا علاقہ برسات کے پانی سے لبا لب بھرا ہے تباہ کن بارش نے جہاں شہر بھر کے انفرائیسٹرکچر کو تباہ و برباد کیا وہیں کئی اہم شہرہیں بھی کھندر کا منظر پیش کر رہی ہیں زلہ جنوبی میں پی آئی ڈی سی کے قریب مرکزی شہرہ پر کئی فٹ بڑا گہرا گڑا پڑ گیا بعض مقامات پر گڑھوں میں گرنے سے شہریوں کی موٹر سائیکلیں بھی تباہ ہوئی میئر کراچی کو جاتے جاتے شہریوں کا خیال آہی گیا وسیم اقتر نے وزیراعظم سے کراچی کو آفت زدہ قرار دینے اور شہریوں کے نقصانات کا اضالہ کرنے کا مطالبہ کر دیا اپنے ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کراچی کا دورہ کریں ٹیکس میں ریلیف دیں شہریوں کے نقصان کا اضالہ کیا جائے تو میئر کراچی کو جاتے جاتے شہر قائد کے باسیوں کا خیال آہی گیا وزیراعظم سے کراچی کے دورے کا مطالبہ میئر کراچی کی جانب سے کیا گیا ساتھی ساتھ یہ مطالبہ بھی ان کی جانب سے کیا گیا کہ کراچی کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور شہریوں کے نقصان کا اضالہ کیا جائے جبکہ ٹیکس میں ریلیف دیں کراچی میں ٹاور پر بھی بارش کا پانی اب تک جمع ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے بیورو چیف کراچی فیصل شکیل سے بات کر لیتے ہیں فیصل بتائیے کیا صورتحال ہے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں ٹاور پر اور ٹاور پر صورتحال انتہائی خراب ہے یہاں پر جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ فٹ پانی ہے جس کی ویسے ٹرافک کے عام دورفت محتل ہے مین ٹاور ہے جو کہ نیٹی جیٹی پل پر سے جو ٹرافک آ رہا ہے یہ بھی بند ہے اور آئی آئی چندرک روڈ سے آنے والا ٹرافک بھی جو ہے وہ بند ہے یہاں پر کئی کئی فٹ پانی ہے آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ گھٹنے گھٹنے پانیوں میں ہیں اور یہاں پر اس پانی میں آنے کی ویسے کئی گاڑیاں خراب ہوگئے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیاں کھڑی بھی ہیں اور وہ جو ہے ٹھیک کر رہے ہیں تو صورتحال یہاں پر بہت خراب ہے یہاں پر ٹاور پر دکانوں میں اور مارکٹوں میں پانی چلا گیا ہے گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے تو اس وقت ٹاور اور اولڈ سٹی ایریا کی حالت بہت خراب ہے جی اپڈیٹس کے شکریہ فیصل کراچی کے علاقے جٹ لائنز میں گٹر اُبل پڑے جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید عزیت کا شکار ہیں اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شانواز علی قادری سے دیکھیں میں اس وقت جٹ لائنز میں موجود ہوں ایسا لگتا ہے کہ جٹ لائن والوں کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی ہے بارش کے بعد یہاں صورتحال خاصی افتر ہے گٹر اُبل پڑے ہیں اور میرے کیمرے میں آپ کو دکھا سکیں تو اگر دکھائیں گے کہ اس وقت یہاں پر گٹر کا پانی کئی کئی فیڈ یہاں پر موجود ہے یہاں کے اطراف کے جو دکاندار ہیں وہ خاصے پریشان ہیں یہاں کے مکین پریشان ہیں یہی حال پورا لائنز ایریا جٹ لائن اے بی سی دیا لائن اور دیگر علاقوں کا ہے تو کوئی صورتحال یہاں پر اچھی نہیں ہے اور اگر مارج مزید ہو جاتی ہے تو پانی جو ہے گھروں میں داخل ہو جائے گا اگر ہم بات کریں انتظامیہ کی تو انتظامیہ کا ایک بھی بندہ یہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے اور یہاں پر صورتحال افتر پہ افتر ہوتی جا رہی ہے شاہنواز اپ ڈیٹ کر رہے تھے بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں حادثات اور دیگر واقعات میں دو افراد جا محق اور پانچ زخمی ہو گئے ہب ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی سطح پر پہنچنے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے ہیں نورو لارفین ریپورٹ کریں گے بلوچستان میں تفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری کلاد بارخان ڈاڑر اور دیگر علاقوں میں کئی کچھے مکانات منحدیم ہو گئے ہب خوزدار اور دیگر علاقوں میں دیوار اور بجلی گرنے سے دو افراد جام بھاک اور بچوں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے دریائے ناڑی اور دریائے لیڑی میں درمیانے درجے کے سلاب کے باعث مولیکہ علاقوں کے شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی شروع کر دی گئی ہب ڈیم میں پانی کی سطح مزید دو فٹ بلند ہونے کے بعد سپل ویز سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا زلا بلان میں بارشوں کے باعث آنے والے ریلے سے بی بی نانی پل دوبارہ ٹوٹ گیا جس کے باعث کئی گھنٹوں تک ٹرافک موتل رہی تاہم این ایچ اے کے عملے نے پل کی مرمت کر کے حرکی ٹرافک بحال کر دی سلابی ریلے کے باعث ٹوٹنے والے مچ پل اور گیس پائیو لائن کی مرمت نہ ہو سکی خوزدار میں سلابی ریلے میں فسے درجنوں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ نور لارفین سامان کوئٹا کراچی میں ریکارڈ بارشیں وزیراعظم اگلے ہفتے کراچی کا دورہ کریں گے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی مدد کی جائے گی بیرو چیف کراچی فیصل شکیل امار ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹس حاصل کریں گے فیصل بتائیے گا جی بالکل وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے کراچی کا دورہ کریں گے اور کراچی میں آ کر کراچی کے مسائل کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اور اس بارے میں انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کہا ہے وزیراعظم سندھ کو کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کی برپور مدد کرے گی اس میٹنگ کے دوران وزیراعظم سندھ نے وزیراعظم کا شکری عدد کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی میں بارشیوں کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے اور ان کی جانب سے بھیجی جانے والی جو مدد ہے این ڈی ایم اے کی ٹیمیں پاک آرمی کی ٹیمیں پاک نیوی کی ٹیمیں سندھ حکومت کی مدد کر رہی ہے اور کراچی کے شہریوں کی مدد کر رہی ہے جس پر وہ شکر گزار ہیں وزیراعظم کے اور انہوں نے اس بات پر بھی شکری عدد کیا کہ انہوں نے ہر قسم کی مدد کی پیشکش کی ہے وزیراعظم نے وزیراعظم کو تو وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی شکریہ آپ نے جو ہمیں مدد کی ہے اور آپ اگلے ہفتے جب آئیں گے تو مزید جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کیجئے گا اچھا فیصل یہ بتائیے گا گزشتہ روز سے اب تک کہ اگر بات کی جائے تو فوری طور پر کیا ہدایات سامنے آئی وزیراعظم کی وزیراعظم نے جو ہے وہ ہدایت دی کہ گورنر سندھ کو کہ فوری طور پر کراچی میں جو فسے ہوئے لوگ ہیں ان کی فوری طور پر مدد کی جائے وہ متاثرہ علاقے جو کہ زیرہاب آ گئے ہیں وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا جائے انہیں کھانے پینے کی اشیاء دی جائے جس پر گورنر سندھ اور انڈی ایم اے کی ٹیمیں اور پاک فوج اور نیوی کی ٹیموں نے جو ہے وہ فوری طور پر ایکشن لیا اور جو ہے وہ تمام علاقوں میں گئے ان متاثرہ علاقوں میں اور جن جن جگہ جن جن مقامات پر پانی بھرا ہوا تھا انہیں نکالنے کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی ادایت دیتی وزیراعظم نے تو اس پر جو ہے وہ انڈی اے میں اور پاک فوج کی ٹیموں نے جو ہے کام کیا ہے یہ تمام جو ہے پیشرفت ہوئی ہے وزیراعظم کے حکم تک کراچی میں غیر معمولی بارش نے پوش علاقوں کا نقشہ بھی بدل دیا تفانی بارش نے ڈیفنس سے ٹاور تک تباہی کی کیا کیا نشانیاں چھوڑی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں سما کے نمائندے مدسر نظیر کی طرف جی مدسر جی اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ اے اتحاد روڈ پر اور میرا روٹ ہے آئی آئی چندریگر روڈ پر اور اس وقت ڈی ایچ اے کے کیا حالات ہیں اور ڈی ایچ اے کے مختلف مقامات کے مناظر دکھائیں گے پانی اتنا زیادہ موجود ہے کہ یہاں سے گزرنا محال ہے بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی خراب ہو چکی ہیں یہ ڈی ایچ اے کا علاقہ مسلم کمرشل ہے اور فیس سکس ہے یہاں کے کیا صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سرجانی نہیں یہ ڈی ایچ اے ہے اور یہ بزرگ گھٹنوں گھٹنوں سے اوپر پانی ہے اور یہ بڑی مشکل سے اپنے گھر تک جا رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں مائک پولاچی روڈ پر سالات یہاں پر بھی بہت زیادہ سنگیم ہو چکے ہیں اور گاڑیاں یہاں پر بھی ڈوب رہی ہیں اور یہاں پر بھی پانی جو ہے وہ دریاغم ہم نے پیش کر رہا ہے اور شدید بارش کے بعد یہ روڈ بھی نہیں بچی یہ جو آپ رش دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں یہ آئی آئی چندریگر روڈ ہے جہاں سمندر بن چکا ہے اور لوگ یہاں پکنک پوائنٹ سمجھ کر پشاور پولس نے شہر میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا تین دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا پشاور پولیس نے شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا تھانہ متنی کی حدود میں پولیس اور حساس اداروں کا آپریشن کالا دم تنظیم سے تعلق رکھنے والے تین دہشتگرد گرفتار کر لیا ملزمان پہلے بھی دہشتگردی کی متعدد کروایا سمیت پولیس حملوں میں بھی ملوث رہے ہیں کیمرہ میں نصر دلی کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور آگے بڑھتے ہیں دیرہ غازی خان میں محرم الحرام کے دوران امن و امان بلقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں انتظامیہ نے محرم الحرام میں سخت حفاظتی انتظامات کے لیے کمر کس لی دیرہ غازی خان میں نو اور دس محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئے یوم آشورہ پر موبائل سرویس بھی بند رہے گی ڈیویجن کے چاروں ازلا میں تیرہ سو چھانوے جلوس اور چار ہزار چھ سو سے زائد مجالس منقد ہوں گی محرم الحرام میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ماسک اور ہینڈ سینٹائزرز کے استعمال کو ضروری بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں فرقہ ورانہ ہم اہنگی کے لیے اور امن و امان کے فروخت کے لیے اشتیال انگیز تقریر پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اختر علی سما، دیرہ غازی خان لاہور میں آٹھ محرم الحرام کا شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس اندرون موری گیٹ سے برامد ہو کر اپنے مکرر راستوں پر روا دوا ہے ازادار شہدائی کربلا کی یاد میں نوحہ خانی اور سینہ کو بھی کر رہی ہیں شاہد حسین کے ریپورٹ ازاداروں کی زبان پر ہے ذکر اہل بیت آنوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسائب پر ہر آن اشکبار ہے جلوس کے شرکہ نوحہ خانی کے ذریعے اظہار اقیدت کر رہے ہیں مرکزی جلوس امام بارگاہ موری دروازے سے برامد ہوا جو مکررہ راستوں پر گامزن ہے جس کی روایت جلوس کی تقریباً سو سال سو سال کے قریب ہے اندرون شہر کی روایت یہی ہے کہ شروع سے ہی سب مکاتب فگر پر لوگ مل کے چلتے ہیں اور امام مظلوم کو پرسہ دیتے ہیں جلوس لوہاری گیٹ چرچ روڈ انارکلی نیلا گمبت سے ہوتا ہوا پام سٹریٹ امام بارگاہ بیت و رضا پر اختتام پذیر ہوگا انتظامات کی بات ہے وہ الخمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے کارپریشن اپنا کام کر رہی ہے اور باقی بھی جو یہاں کے مقامی سیاسی اور سماجی قیادت ہے مختلف جماعتوں سے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جلوس کے راستوں پر پانی کی سبیلوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے کیمرہ میں نظر اقبال کے ساتھ شاہد حسین سما لہور ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہی ہے سما